موسیقی 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 تم؟ تم تو بھلی پری ہو نا؟ پھر تمہارا چھل لوک میں آنے کا ساحس کیسے ہوا؟ تمہیں پتا ہے نا؟ تمہیں پتا ہے نا؟ کہ اچھائی کے ساتھ سر سے سر ملانے والوں کی سر اور تال کیسے خراب کرتی ہوں میں؟ میں بھلی پری تھی اب میں بھینکر پری ہوں صرف برائی کے سر سے سر ملانے والوں کی اور ہوں میں؟ ان کا پردھان شری شری دوبا دوبا چھی ملاتا ہوں ان کے سر میں سر اور بجوہ لیتا ہوں اپنا ہی باجا کیوں؟ بتائیں آپ بھی اپنے بارے میں کچھ؟ بس اس تنا سمجھ لو کہ میں برائی کی آواز اور میری آغاز بھی پہچان ہے گر یاد رہے زمزمزم یاد رہے موڑی سوچ اور اچھی آواز ہے اچھا مشرن کائی کچھ اور بھی یہ سنگیت کارے کرم ختم ہو گیا ہو چھل پری تو کام کی بات کریں اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں بھائی انکر پری کہ کیا تم بھی میری طرح اچھی اور بھلی پریوں کی دشمن ہو دشمنی تو بہت ہی چھوٹا شب ہے میرے لیے میرے تو جیون کا لکشے ہی ان پریوں کی بربادی ہے لیکن بیچاری وہ ہی نہیں باتھی کامیاب کوئی بات نہیں مانزور ہے مگر یہ دشمنی نبھانا اتنا آسان نہیں ہے چھل پری پریوں کی طاقت اس وقت اور بھی بڑھ گئی ہے بھائی انکر پری میں خوشی کے گیت اس لیے نہیں گا رہی کہ میں ڈیڑھ سو سال بعد دوبارہ جاگی ہوں بلکہ میں خوش اس لیے ہوں بلکہ میں خوش اس لیے ہوں کہ میں پریوں کے ساتھ ایک بار پھر میرا چہیتا کھیل کھیل سکتی ہوں چھل سے انکی فناشکہ کی ساس آہ ایسی ایسی ترکتہ ہوئی دیکھنا چاہتی ہوں میں انسچائی کی رکشہ پریوں کو میرے اندر بدلے کے سرو کی آگ جل رہی ہے اور تمہیں پتہ ہے بہنکر پری کہ یہ بدلے کی آگ دشمنی سے بھی خطرناک ہوتی ہے دشمنی تو پھر بھی مٹ سکتی ہے لیکن یہ بدلے کی آگ جب تک اپنے دشمن کو سماپ نہ کر لے یہ شانت نہیں ہوتی ہاں ہاں لیکن آپ کے اس بدلے کی آگ کو تھنڈا کرے گا وہ پالویر پالویر یہ کون ہے یہ برائی پہ سچائی کے جیت کے بیچ کی وہ دیوار ہے جو نہ برائی توڑ پا رہی ہے اور نہ ہی اسے ہٹا پا رہی ہے اسے ہرانا سمبھاو کے لیے بھی اسمبھاو ہے جھل پری اس بچے کے سور تو سچ مچ بہت بھکے ہیں اور اس کی تال کابل تاریخ اور یہ خود کابل دشمن بھی بیٹھے بیٹھے کیا کرے کرنا ہے کچھ پا شروعات کرو دشمنی کی لے کر شیطان کے دیفتاؤں کا نام مزا آئے گا اس کے ساتھ انتاکشری کھیلنے میں مزا آئے گا Gill Gill belle Gill Gill ساتھ انتاکشری ایسا کیا کرنے والی ہو تم جل پری ایسے یودھا کو بل سے نہیں صرف چھل سے ہرائے جا سکتا ہے اور میں چھل پری چھل کے سر اور تال کی ملکں ہوں بس مجھے اتنا بتا دو کہ یہ بالویر مجھے ملے گا کہاں پریشانی تو یہی ہے کہ کسی کو نہیں پتا وہ کہاں سے آتا ہے کب آتا ہے اور کہاں جاتا ہے لیکن ہے یہ کمزوری بالویر کی بچے اور خاص طور پر وہ مانو مہر اور بللو جسے وہ چاہتا ہے اپنی دلوں جھان سے اگر کرو گی تم وار اس پہ تو آئے گا بالویر ضرور انہیں بچانے دشمن کی کمزوری یعنی ہماری جیت کی سیڑھی تو سب سے پہلے میں مہر کا بھرن کر کے اپنے کھیل کی شروعات کروں گی اور ایمی کھو رو بچنے لگ گئے تھولے گاڑے تو بچنے لگے بچنے لگے یعنی ہماری جیت تو پک یہ بس بس ہم آپ کو دینے کے لیے کچھ لائے ہیں خواہر ہوئیت کے بل جندگی میں پہلی بار مجھے کچھ دے رہے ہو جوٹ میں بولا بس ہم ہمیشہ تو آپ کو دیتے تانے نینے نام اسے اولو گدہ بے کوف ہاں یہ بھی سیدھے سیدھے بتاؤ کیا لائے ہو میرے لئے دیکھا روئی ہر روئیت کے بل یہ ہر تو میرے لئے لائے ہو مطلب بہلویر کے لئے تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے سممان سماروں میں پہنا سکوں نہیں بس یہ ہر ہم آپ کے لئے لائے ہیں میرے لئے اب بھی تمہیں پہناتا مجھے ہر مجھے ہر سوری بس سوری سوری تو سب کہیں گے جب میں بالویر کا سممان سماروں خراب کروں گا ہاں سممان سماروں ہاں بالویر ہے ہمارا ہیرو ویلینر زیرو یہ لائن اچھی ہے یہ لیکھتی ہوں روکھی لے چلپری روکھی وہ ہے وہ مہر مہر نہیں مہربانی ہے چسے پکڑ کر بالویر کو اس کی نانی آدلانی ہے واہ واہ ہے کیا شیر پر چلپری ہے بالویر سواسیر اس لئے مت کیجی اپنے کام میں تیر ارے بڑی آگے ارے دکھائیں نہیں دیتے ہم انسانوں کو بڑی ہے بڑی ہے تم نہیں دکھتے لیکن چلپری دکھتی ہے اس لئے مجھے وار کرنے کے لئے کسی وسطو کا روپ لینا پڑتا ہے ہاں اور اب مجھے کسی وسطو کا روپ لینا پڑے گا چل 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 مہر لگتا ہے کوئی بے سورا آ رہا ہے میرے سور بگاڑنے چل 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 مہر مہر بیٹا تُنے میری اسطری کو دیکھا ہاں وہ تو مندر گئی ہے مندر مندر ہاں تو دادی تو مندر گئی ہے مہر بیٹا میں اسطری کی بات کر رہا ہوں اسطری کی نہیں تمہاری دادی کی بات نہیں کر رہا ہوں اسطری مطلب پریس 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 نا دادا جی وہ رہی آپ کی اسطری آرے تینکیو بیٹا تینکیو میں تو وستو کے روپ میں ہوں پھر بھی یہ میری طرف ہی چل کے کیوں آ رہے ہیں اچھا ہوا تو میل گئی اب کرتے کو اسطری کرتا ہوں یہ مجھے یہاں کیوں لے آیا ہے اور یہ بریدھنزان کرنے کیا والا ہے اس کی نظر ہٹتے ہی میں پھر سے اپنا سر بدلوں گی یہ تو بیجلی کا جٹکا اچھی تو پورا نے جوانے کی اسطری دی تامبے کے لوٹے سے پانی ڈالو پریس کرو کپڑے ایک دم کڑک اور آج کل کی جام آنے کی اسطری خود گھنگتی ہے اور ہم کو بھی گھنگتی ہے یہ پورتے کو تو داگ لگ جیا ہے کیا کروں دوسرے پورتے کو اسطری کرتا ہوں ہم اسطری خوب India آپ اسطری کانگ گا ہے وہ بھی اسم ہے بھی بھورا لگ جا ہے اسطری 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 میرا سارے گامہ بادھانی سا کر دیا تہاں سمجھتا میں کہ ہے پری بیانکر کا پورا حال لیکن ہے یہاں تو آپ کا حال ان سے بھی بے حال چل چلا 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 خصول mons نا ہلناش ن stereope ن م ایسا بجے گا کہ مہر کے دار ہی جائیں گے اس پار میں کرسی بنو گی اور جیسے ہی مہر میرے اوپر بیٹھے گی میں اسے سیدھا لے کر چلوکڑ جاؤں گی چل 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 پری ہمارا ہی رہے ہمارا ہی روز مجھے کوچھ سوچ کیوں نہیں رہے چل چل کے میں بہت تھک گئی ہوں ہاں یہاں آرام سے بیٹھ کر سوچتی ہوں بیٹھو مہر بیٹھو تاکہ میں تمہارے بیٹھتے ہی تمہیں آسمان کی سیر کرا دوں چل پری چل پری یہ رہی چل پری مہر یہ چیر کے اوپر جمی ہوئی دھول کو میں نے دیکھا یہ کورسی کے اوپر کتنی دھول جم گئی ہے اگر تم بیٹھو گی تو تمہارے کپڑے خراب نہیں ہو جائیں گے اسے جھاڑنا پڑے گا کھر کام کھڑے مہم ہی چھاڑ دیتا ہوں ای 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 ڈی خالد دوسرگ دل نہیں بھرا کیا جو اب یہ کپڑے دھونے والی تھاپی مانگا رہا ہے بابو جی یہ دیکھو پر تھاپی لیا ہے بتا یہ چیزونا ہے ارچی دھونا نہیں ہے جاڑنا ہے یہ اس کی گندی کی ساری دھول میرے کپڑے پر چپک گئی ہے اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آپ کا کپڑا جھار دیتا ہوں روگی چچو رکھئے ہمیں دادا جی کے کرتے سے دھولنے ہی نکالی ہے اس چیر سے دھول نکالی ہے لگتا ہے اس بار سور صرف بکڑیں گے نہیں بلکہ بکڑیں گے بھی اچھا دیکھے بابو جی آپ ادھر آئیے ایدھا ہے آہ چاہ اس سے دھول نکالی ہے نا اہا اوکی میں ابھی نکالتا ہوں بابو جی بابو جی دیکھو صاف ہو گیا آہ صاف ہو گیا آہ مہر بیٹا اب تم اس کے اوپر میٹ سکتی ہو آہ آرے نئی ابھی بیٹھنے کا سمیں نئی ہے آب بھی تیار ہو جائیے اور میں بھی تیار ہو جاتی ہوں ہمیں بالبیر کے سمبان سماروں میں جانا ہے نا آرے ہاں اسی لئے تمہیں کرتے کو پریش کر رہا تھا آہ چلو 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 بڑی آہ تو آہ 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 ہو گئے ساتھوں سور ختم یا پھر ہے ابھی بھی باقی کوئی آٹھوا سو آہ 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 چلو چلو آپ تو بالکل میری طرح آہ 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 چلنے کے ساتھ ساتھ ہے کیا کہیا آپ نے راگ درد واہ آہ 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 تمہیں بھی درد چاہیئے آہ 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 محر لیکن ساتھ ہی ایک خبر بھی ملی کہ آج بالویر کا سممان سمارہ ہو ہے اب میں وہاں جاؤں گی آہ محر کا وہ بھی بالویر کے سامنے اور جب سب بالویر پہ مہر کے گائب ہونے کے انزام کا حلاف لگائیں گے تب خوشی کا سنگیت سمارو ہوگا چھل لوگ میں پروگرام بس تھوڑی دیر میں سٹارٹ ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے ایک بار میں بالویر کے لیے بنایا ہوا گانا پڑھا پڑھا کر پڑھ کر لیتی ہو وہ رہی مہر اب دیکھو توبہ توبہ کیسے میں اس کا حارن کرتی چل 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 target چل 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 پڑھے بیٹھو مہر بیٹھو پالفیر ہمارا ہیرو ہے ویلین زیرو ہے یہ ویلین ہے زیرو بوس آپ کا ہر ایڈا بلکل آپ کی طرح ایک دم بیٹھکار ہے بوس 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 مجھے کچھ بھی کھانا نہیں ہے تو آپ کے لئے مانگا بھی کون رہا ہے رویت کے والے مجھے آج چھان دیماغ سے سوچنے دو کہ میں سمبان سمان رو کیسے خراب کروں سوچا سوچا بوس پر کچھ اچھا سوچنا بیلکل ہماری طرح بیٹھ کر سوچتا ہوں بیٹھ کر سوچتا ہوں یہ نہیں 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 یہ اگر مجھ پہ بیٹھ گیا تو میرے تو سور تال سب بیٹھ جائیں گے چند 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 بچ گئی چل پری لیکن گئی کہا چند 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 چندم کو ہاں پالویر فسیم بہر یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساں میں کیا کروں ہاں میں بالویر کو بلا دیا بالویر بالویر مجھے بچاؤ بالویر آرے بالویر 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 یہ تو مہر کی آواز ہے اور وہ مجھے کیوں بلا رہی ہے کئی مہر کیسی خطرے میں تو نہیں ہے میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں اے اے بلو اوہ ہیلو بلو توری ایسل کے پیچ میں کھان جا رہا ہے وہ مجھے تھوڑا ضروری کام ہے میں یوں گیا اور یوں آیا بلو 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 وہ جاتا تھا جہاں یکھی نیو آتا نہیں ہے اس بار جلدی آتا لہا بلو اوہ بلو کھڑا کیوں میں جاں پر جلدی آنا کیونکہ ٹھیکنڈ پورفارمنٹ تھمارا رہی ہے ہاں 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 میں کہا تھا تھانک گوڑ ایٹلی سے نیچے تو آیا میں کام کرتی ہوں بھاتتی ہوں اس سے پہلے کہ یہ واپس اڑنے لگ جائے چھل کے چھل سے کب تک بھاگو کی مہن تو جہاں جہاں چھلے گا میرا سایا ساتھ ہو گا میرا سایا آرز تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا ہماری تو پہلے اپنے آیا بھاج گاری تو میری تارو پیاری ہے یہاں آگے تو راستہ ہی نہیں ہے یہاں کرو میں بالویر کو بلاتی ہوں بالویر 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 پچھا آؤ بالویر بالویر مہت مہت تم یہی رکھو میں ابھی آتا ہوں یہ وہاں چلا گیا بالویر اوہ تو یہ ہے بالویر مزا آئے گا اب سر لگانے میں مزا آئے گا بالویر اب دیکھو کیسے راگ چلا کی چھیڑتی ہو میں چل 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 چ یہ گاری تو میری طرف کیا رہی ہے یہ تو مہر کی آواز ہے مالی بی مالی مالی مجھے پاچھا مجھے 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 قلب مجھے 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 چل 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 anders چل 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 چ ہماری پرفارمنس کے بارے میں چلتا موت کیجئے کیوں چنٹا نہیں کروں کیونکہ سر سیکنڈ پرفارمنس سے تب شیر ہوگی نا جب پرس پرفارمنس شیر ہوگی کیونکہ اب تک تو مہر بھی نہیں آئی ہے کیا تمنا ٹینشن میں اور ٹینشن بڑھانے والی بات کر رہے ہو میرے کو کچھ کرنا پڑے گا ایک کام کرو تم اور تمہارا کے نام ہے ہاں تم دونوں بھی مہر اور برلو کو ٹھونڈو ہاں جلدی سے مل جائے تو برکو بتانا ہاں مہر 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 جواب دو مہر 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 میری باتوں کا جواب پیو نہیں دے رہی ہے مہر 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 جواب دو میرے سامنے آؤ مہر کہا مہر اگر تم مجھے نہیں ملی مہر مہر باپو جی ساڑھے پانچ بچے ہیں اب یہ کلگرام شروع نہیں ہوا ہے پانچ بچے تو سممان سمارو شروع ہو جانا چاہیے تھا نا باہیش بچوں کا کارکرم ہے چھوٹی موٹی گر بڑ ہو جاتی ہے ہمارے کچھ یہ بھی نا یہ سممان سمارو خلاب ہو گیا اچھا ہی ہوا اوہرنہ آپ کے کرنے سے تو ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا کیا بات کر رہا ہے تو کھول ہوتا تو ہے سارا کام پھلٹا ہو جاتا ہے مانو میں اسے پہلے میں تمہاری اکل چکانے لگاتا ہوں چلو اسی بہا نہیں اپنے مانا تو سہی کی ہم میں بھی اکل ہے ہاں ہم آپ کے طرح بے اکل تھوڑی ہے ہر جگر ڈھونڈا سر مہر اور بللو کہیں نہیں ملے تو آپ کیا کریں ارے بالویر کا آنے کا سمیں ہو رہا ہے اور یہ دونوں بچے پتہ نہیں کہا چلے گئے میں کام کرتا ہوں ستیج پہ جا کے اناؤنس کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے واپس آ جائیں گے جاؤں شاند 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 اپنی تانیا بچا کے رکھیے سار یہ پیٹرول توڑی نہ ہے بچہ کے لگنے کے لیے میرا مطلب ہے کہ پروگرام ابھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے دراصل ہمارے دو بچے کلاکار میہر اور بللو اپنے پروگرام کی رہیرسل کرتے کرتے ادھر ادھر چلے گئے ہیں میں انہیت کی انناؤنسمنٹ کرنے کے لئے اسٹیج پر آیا ہوں مہش بللو کا گائب ہونا تو سمجھ آتا ہے ہاں میرا مطلب ہے بللو گائب ہو کر واپس آ جاتا ہے لیکن مہر کہاں چلی گئی ہوگی نہیں سمیتاں تم فکر مت کرو دونوں ساتھ میں ہی ہوں گے آ جائیں بللو مہر جہاں کہیں بھی ہو اسٹیج کے پاس آ جاؤں بیٹا مہر مہش بللو اور مہر ٹھیک تو ہوں گے آہاں سمیتاں ٹھیک ہوں گے آہ ان کے ساتھ بالویر ہے نا ان کا فیوریٹ بی بی بھی ہے نا تو وہ ہمارے بچوں کو کچھ نہیں ہونے دے گا ہمی بھی نا کھا مکہا فکر کر رہی ہوں بالویر جب تک ہے تب تک بچوں کو کچھ نہیں ہوگا اور مہر کا تو وہ بیس فرینڈ ہے اسے تو خروج بھی نہیں آنے دے گا نہیں نہیں آنے دے گا میہر 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 مہر میہر میر بتاؤ میر بتاؤ میہر مہر میہر مہر اگر تم پجے نہیں ملی وہ مہا کو کیسے باتاؤں گا پا باہ تادي جی ایسی سمجھا beiden انہوں نے مانو اور روکی چٹو سے نظری کیسے ملاؤں گا مہر تم جہاں بھی ہو جلدی آجا مہر 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 مالوی کیا ہوا مہر وہ ٹھیک تو ہے نا اور تم یہاں جنگل میں اس طرح پریشان ہو کہ مہر کو کیوں پکار رہے ہوں جواب دو بالویر تم اس طرح سے چھپ رہو گے تو میں تمہاری مدد کیسے کر پاؤں گی بولو بالویر اب میری مدد کوئی نہیں کر سکتا لٹکٹ پری مجھ سے جو گلتی ہوئی ہے اسے کوئی نہیں سودار سکتا کوئی نہیں تو مٹی نیراشا والی باتیں کیوں کر رہے ہو بالویر مہر کہا ہے وہ ٹھیک تو ہے نا نہیں نٹکٹ پری مہر بلکل ٹھیک نہیں وہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دور چلی گئی ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو بالویر وہی جو سچ ہے نٹکٹر وہی کچھ بند آج آپ کا بالویٹ ہار گیا ہے نٹکٹ پری نہیں بالویٹ تم چندہ مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اور اس سب کے لئے تم اپنے آپ کو دوش کیوں دے رہے ہو اس پر تمہاری کوئی گلتی لیں ہے نہیں نٹکٹ پری یہ میری گلتی ہے اور اپنی اس گلتی کے لئے میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا ایسے نہیں کہتے بالویٹ اور تم چندہ کیوں کرتے ہو ہم دونوں مل کر اسے جنگل میں کھو جائے گے مہر مل جائے گی میں سمچہ کا کھو چکا ہوں نٹکٹ پری لیکن مہر مجھے کھائی نہیں ملی یہ سب میری ہی گلتی ہے مجھے اس مہاں کے پیچھے جانے سے پہلے مہر کو کسی سرکشستان پر کھڑا کرنا چاہیے تھا لیکن پہلے اسے ہوا سکھائی کے پاس کھڑا کیا اور وہ اور وہ پہتھ بہت بہتبی بہت بس عیسی مجھ سے ایتا بڑھیں گلتی کیسے ہو گئی نٹکٹ پری کیسے ہو گئی نہیں پالوی تم اس جب اپنے آپ کو دوش مد دو یہ صرف ایک درگٹنا ہے اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے آپ مجھے سمجھا سکتی کہ یہ ایک درگٹنا تھی لیکن میں کیسے سمجھاؤں گا ماں پاپا تاتا دادی مانم راکیے چچو کیسے سمجھاؤں گا انہیں میں ان سے اپنی نظر کیسے بلا پاؤں گا کیسے بتاؤں گا کی کی میں اپنی مہن کی رکشہ نہیں کر پایا پالویر جب بچوں کی مدد کرتا ہے انہیں سرکشت رکھتا ہے آج اسے کی وجہ سے پہر بہت بڑے خطرے میں فز گئی جس پریوار کو میں نے ہمیشہ خوش دیکھا ہے ان کی آنکھوں میں آسوں کیسے دیکھ پاؤں گا کیسے سمجھا لو اپنے آپ کو پالویر سمجھا لو ابھی تو تمہیں ہمت کر کے اپنے پریوار کو مہر کے ساتھ ہوئی اس درگھٹا کے بارے میں بتانا ہے میں یہ نہیں کر پاؤں گا نٹھٹ پڑی نہیں کر پاؤں گا تمہیں یہ کرنا پڑے گا بالوی وہ مہر کا پریوار ہے ان کا یہ سب جاننا بہت ضروری ہے مہر اور بللو اگر آپ کو ہماری آواز سنائی دے رہی ہے تو سٹیج کے پاس آ جائے مہر مہر بللو مہر بللو مہر بللو مہر جائیں قربہ کرکے آپ سب میرے لئے اتالیا مت بجائی تو تمہیں پتا چل گیا ہے کہ مہر اور بللو یہاں پر نہیں ہے پر تم تھوڑی در رک جاؤں بالویر وہ دونوں جرور آ جائیں گے نہیں سر بللو آئے گا لیکن مہر نہیں آئے گا مہر نہیں آئے گی مطلب بالویر مہر کو تو تمہیں لے کر آؤں گے نا وہ شاید تمہیں بلانے گئے ہوگی وہ کبھی نہیں آئے گی ہمارے پاس کبھی نہیں آئے گی مطلب ہمارے پاس کبھی نہیں آئے گی آؤں بولو بارวิทย์ میرے تھیق توی نا نہیں وہ تھیق نہیں وہ تھیق توی بلو 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 فرما بلو 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 ہوئی ہے اس کا کسوروار بھی میں ہی ہی ہے مہر میری گلتی کی وجہ سے وجہ سے کائمیں گرپے میری گلتی ہے کہ میں نے مہر کو کسی سرکشستان پر کڑا نہیں کیا میں جانتا ہوں مجھ سے جو گلتی ہوئی ہے اس کے لئے مجھے مجھے محفی نہیں مل سکتے لیکن پھر آپ سب سے ہو سکیں تو مجھے محف کر دینا میں آپ سب سے محفی مانگتا ہوں کہ آپ کا بالویر مہر کو نہیں پچھا پا ہے 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 ہوتی ہے کیا جید ہو رہا ہے اس کا احساس اس مجھے آج پہلی بار ہے پری بھینکر پری بھینکر سیکھی سیکھی یہ کچھ اس چھل پری سے ہے کیا انہوں نے ایک ہی وار میں ایک ہی تیر سے دو شکار آپ کی طرح نہیں جس کے ہے گئے ہر وار کھالی ارے کھڑی کیوں ہے آپ ارے منائیے خوشیاں کیجئے آتش بازیاں ہاں ہاں توبا توبا آتش بازی تو ہونی ہی چاہیے ہاں ہاں ہونی ہی چاہیے ہونی ہی چاہیے چل 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 نئی نہیں سیکھ بچائیے پری بھینکر مجھے بچائیے بچائیے پری بھینکر کر دیجي مجھے باب اے پری بھینکر مان گئی آپ تو بورا کر رہا تھا میں تو مزاک ہے کیا میری تاریس میں جو گیت تم گا رہے تھے وہ مزاک تھا اس کی سزا ملے گی تمہیں اے ایک طرف بھوا اور ایک طرف کھائی ایسے میں دوبا دوبا کہا جائی نہیں چھل پری توبا توبا نے تمہاری تاریف میں جو بھی کہا اس سے میں بھی سہمت ہوں واقعی کمال کا کام کیا ہے تو اس بالویر کی چہیتی مہر کو تیر بنا کر جو نشانہ تم نے بالویر پر سادھا ہے وہ تو واقعی قابل تاریف ہے لیکن ہوگا کیا صرف تکلیف دینے سے ہے بالویر جب تک جیویت تب تک دیتا ہی رہے گا وہ آپ کو تکلیف صحیح کہا تم نے کہ بالویر جیویت ہے لیکن جب تک وہ جیویت رہے گا ہمیشہ دکھ پڑے گیت ہی گاتا رہی جب دل ہی ٹونٹ گیا تو جی کے کیا کرے گے آج کے بعد بازیر یہی سوچ کر پچھتائے گا کہ وہ جیویت کیوں ہے اس کے اپنے ہی چہیتے اس پر آروپ لگائیں گے جن بچوں نے اسے اپنی سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا تھا وہ اب انہی کی نظروں میں گر جائے گا بچارہ بالویر کیسے سہے گا یہ سب کچھ بچارہ بالویر اس کا سممان سمارو اس کا اپمان سمارو بن گیا ابھی جاؤ اور میری بچی کو واپس لے کر آو جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا مطلب مجھے میری مہر واپس سے یہ بالویر جاؤ اور اسے لے کر آو مجھے کسی بھی حال میں میری بچی واپس چاہیے سمیتا سمالو سمالو اپنے آپ کو سمیتا بالویر ہم یہ مانی نہیں سکتے کہ تمہارے ہوتے ہوئے ہماری مہر کو کچھ ہو سکتا ہے بالویر میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں مہربان نے کر کے جاؤ ابھی کہ بھی جاؤ اور ہماری ہماری مہر کو لے کے ہاؤ یہ جوٹ نہیں ہے یہ جوٹ ہے یہ یہ سراسر جوٹ ہے تمہیں اگر ہماری مہر کو لینے نہیں چاہنا تو کوئی بات نہیں ہماری مہر اپنے ہاپ چل کے آ جائے گی ہماری ہے نا پاپو جی ہاں بالویر تم مزا کر رہے ہو نا یادا فرد تم یہ سب شاید مہر کو بچانے کے لئے کر رہے ہو ماں بالویر مزا کر رہا ہے اور آپ لوگ بھی نا بالویر کی کہانی کو سچ مان رہے ہو بالویر تو ہمارا بی 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 ہے ہلا بی 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 ہاں یہ مزا کی ہے یہ تو بچوں کا بی 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 ہے یہ کبھی کسی بچوں کو کچھ ہونے دے گا نہیں نا تو بس یہ ہماری مہر کو بھی کچھ نہیں ہونے دے گا بیٹا یہ مزاک بند کرو تمہاری مزاک کے وجہ سے سب کے ممو دیکھو سب لگ دخی ہو گئے میں مزاک نہیں کر رہا ہوں زادہ جی میں جوٹ نہیں بول رہا ہوں ماں میری گلتی کی وجہ سے میں ارکائے میں گر گئی میں اسے بچے نہیں پہ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو یہی خبر تو کسی اور کے ساتھ بھی تم پیجوا سکتے تھے تم جانتے ہو مہر سب پہ زیادہ تم پر بھروسہ کرتی ہے اور آج تف تم نے مہر کا نہیں ہم سب کا بھروسہ ٹوڑا ہے تمہاری ایک گلچی کی وجہ سے ہم سب لوگ سجا بھوکت رہے ہیں میں تمہیں اپنا بھائی بانتی ہے اور بھائی ہونے کے نانتے تمہیں اس کی رکشہ کرنی چاہیے یہی تمہارا فرز ہے کہ تم نے ایسا نہیں کیا تم مہر کے نہیں کسی بھی بھائی کے لانے کے لائے کی نہیں کسی بھی نہیں یہی دیں بالدی ہم تم اپنا بوست اپنا بیش پریند مانتے تھے بالدی لیکن تم تو بیٹ فرینڈ ہو تم ہی بات فرینڈ ہو تم ہی بیٹ فرینڈ ہو بالدی بالدی پہلچ تو بھائی یہ گلتی کے وجہ سے پہرم سے بہت دور چلے گئی ہے موسیقی 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 اگر بالویر کچھ پل اور یہاں رہا تو ان سب لوگوں کی کروی باتوں سے وہ اندر یہ اندر ٹوٹ کر بکھار جائے گا اور پھر شاید اس صدمے سے کبھی باہر نہ آ پائے نہیں مجھے بالویر کو یہاں سے لے جانا ہوگا مجھے بالویر تو گیا بھو گیا دیکھو دیکھا جو دوسروں کو سزا دیتا تھا اج اسے خود سزا ملنے کی بات آئی تو فاگ گیا جڑ پو کئی کا مجھے مہینگ پہ کیا بالویر تو اور کیا کرتی بالمیر جس طرح سے وہ سب تمہیں بھلا بورا کہہ رہے تھے جب مجھ سے وہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا تو تمہارے دل پر کیا بیتری ہوگی وہ جو کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے میری وجہ سے وہ نے کتنا دکھ پہنچا ہے میں ان کا دوشی ہوں نٹکٹ بھری دوش تمہارا نہیں ہے تمہارا دوش تب ہوتا جب تم نے مہر کو بچانے کی کوشش نہیں کی ہوتی لیکن تم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی بس تم اپنی اس کوشش میں اسفل رہے لیکن میری اسفلتا کا جو پرینام نکلا ہے اس سے بھی تو میں مو نہیں فیڑ سکتا اگر میری اسفلتا اور جیت کے لیے مجھے واہ واہ ملتی ہے تو میری اسفلتا کا بھی دوشی میں ہی ہوں ہاں لیکن جو کچھ بھی ہوا اسے روکنا تمہاری بس میں نہیں تھا اور بالویر تم نے صحیح کیا یا غلط اس کا فیصلہ آپ صرف رانی بھری کریں گے چلو رانی بھری نہیں نٹکٹ بھری میں رانی بھری کو ملنے سے پہلے اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں میں ایک ماں کے تو آسو نہیں پوچھ پایا شاید میں اپنی دوسری ماں سے دل کی بات کہہ سکا ہوں اور شاید وہ مجھے اپنی گلتی کا پرائش شیط کرنے کا کوئی راستہ بتا سکے ٹھیک ہے بات جاؤ یہ تو ہونا ہی تھا ایک چھوڑے سے بچے کی کندھوں پہ اتنی بڑی زمیتاری ڈال دیں گے تو ایک نہ ایک دن وہی زمیتاری اس کے لیے بوجھ بن جائے گی اور پھر نتیجہ نتیجہ وہی ہوگا وہی لاپروائی جو آپ سے ہوئی ہے تو کیا آپ بھی مجھے دوسری سمجھتی ہے پالفیر پالفیر سوال یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری ہے یا نہیں لیکن بات یہ ہے کہ آج آپ کے وجہ سے ایک پریوار دکھوں کے ساگر میں ٹوپ چکا ہے آپ کی وجہ سے ایک پریوار نے اپنا پریہ صدہ سے کھو دیا ہے مجھے اپنی گلتی کا احساس ہے ماں اور اسی لیے اپنے دل کی بات پتانے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے دل پر جو بوجھ ہے بالفیر وہ صرف آپ پر نہیں ہے اس بوجھ کے نیچے آج پورا پری لوگ دب چکا ہے آج آپ کے غلطی کی وجہ سے صرف ہماری ہی نہیں بلکہ پورے پری لوگ کی آنکھیں چھک گئی ہیں آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے بالفیر آج ایک ماں کے آنکھوں میں بیٹی سے جدہ ہونے کے آسو ہے ایک پتہ من ہی من رو رہا ہے ایک بھائی اپنے بہن سے جدہ ہونے کے غم میں تڑپ رہا ہے تو آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں کیا کروں کہ جس سے میں جس سے میں ان کے آسو پہنچ سکوں انہیں ہستا ہوا دیکھ سکوں ان کے چہرے پر خوشی دیکھ سکوں اور اس کی لیے آپ جو بھی کہیں گے میں وہ کرنے کی لیے تیار ہوں پالفیر جس طرح سے کمان سے نکلا ہوا تیر پاپس موڑا نہیں جا سکتا بیسے ہی آنکھ سے نکلے ہوئے آسو سمچے نہیں جا سکتے آپ نے خلطی کی ہے تو اس کی آپ کو سزا بھی ملنی چاہیے تو ٹھیک ہے میں مجھے مجھے سزا ملنی چاہیے لیکن کہ میرے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ آج میری دونوں ماؤں نے مجھے مو فیر لیا ہے لیکن لیکن میری آپ سے کھ بنتی ہے ماں کہ آپ چاہے مجھے کوئی بھی سزا دیں لیکن 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 اپنے بالفیر سے سے مو تو مت پی دیں لیکن لیکن آپ کا بالفیر اکتب اکیلا اور کمزور ہو جائے گا ماں موسیقی 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 ہمارے بالفیر نے کتنے کم سمیں میں پرتوی باسیوں کے دل میں جگہ بنا لیے نا ہاں اس لئے تو بچوں نے آج بالویر کے لئے سممان سمہاروں کا آیوجن کیا ہے ارے رکو ہمیں بھی پرتفی لوگ چلنا چاہیے بالویر کے سممان سمہاروں کو دیکھ لے ہاں بالویر کی وجہ سے سبھی بچوں کا اچھائی اور سچائی پر وشواس اور بھی اٹل ہو گیا ہے وہ اس لئے کیونکہ وہ جانتے ہیں بالویر کبھی بھی برائی کو ان کے پاس پہنچ کر انہیں نقصان پہنچانے نہیں دے گا ہاں آج ہر بچہ اپنے اندر ایک بالویر کو محسوس کرتا ہے اور اس لئے وہ بالویر کے دوست بند کر رہنا چاہتے ہیں کیوں نہ ہم پری لوگ میں بالویر کے لئے ستکار سماروں رکھیں یہ دمانے تو پری لوگ کے پرائشت کے اندر کی طرف سے آ رہی ہے ہاں ہج کون وہاں گلتی قبول یندر بجا رہا ہے ایسا کون ہے جسے اتنی بڑی بھول ہو گئی ہے کہ وہ رانی پری کے سامنے آ کر اپنی گلتی قبول کر کے پراشت کرنا چاہتا ہے یہ تو وہیں چاہ کر پتا چلے گا یہ ضرور بالویری ہوگا اس سے پہلے کی وہ بھاوناوں میں آ کے کوئی گلت بیتلا لی مجھے اثر روپنا ہوگا باہی سب کے سامنے اپنی گلتی قبول کرنے کا آپ کا یہ فیصلہ ملکل صحیح ہے بڑی لوگ میں کس نے اتنی بڑی گلتی کر دی کہ اسے یہ گلتی قبول یندر بجانے کی آوشتہ پڑ گئی ہے ڈاللی کو گئی ہے ڈاللی کو سامنے کی دی rewarding ڈاللی کوئی ہے ڈاللی کوئی ہے ڈاللی توڑ گئیTE گلتی کو بھول ینت یہ کونسی نئی بلا ہے بھے انکر پری یہ تمہارے جیت کے نگاڑوں کی آواز ہے چھل پری اس کا مطلب ہے کہ تمہارا وار کامیاب رہا یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کوئی بھی بات سیدھے طریقے سے ہے کئیسا یہ شور بے وقوف توبہ توبہ یہ شور نہیں بلکہ ہمارے لیے خوشی کا مدر سنگیت اور ان پریوں کے لیے دکھ بھرا گیت یہ آواز پری لوگ کے پراشچت کیندر کے گلتی قبول ینتر سے آ رہی ہے اسے وہ بجاتا ہے جو رانی پریوں اور باقی پریوں کے سامنے اپنی گلتی قبول کرنا چاہتا ہے اور آج آج یہ ینتر بالویر بجا رہا ہے آج یہ ینتر بالویر بجا رہا ہے ادھر بالویر اپنی غلطی قبول کرے گا اور ادھر بالویر کو سزا اور اپنا مزا آج موسم بڑا بائیمان ہے بڑا بائیمان ہے آج موسم مہر 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 میں کس کے ساتھ کھیلوں گا مہر اور میں اپنے پرابلمز اور سیکریٹ کس کے ساتھ شیئر کروں گا مہر مہر تو پلیز باپس آجانا مہر ایسے کب تک بھگوان کے سامنے بیٹھتا ہوگی یہ ایک تم سے کیا ہو گیا اچھا رکھ سے جیسے کوئی ٹوپان آیا اور ہماری پوری زندگی بکھر کر چلا گیا تو ہم کو چھوڑ کر کیوں چلی گئی اس طرح رونے سے مہر واپس کھوڑی آ جائے گی چھوڑا سبر رکھو میرا دیل کہتا ہے ہماری مہر ضرور واپس آجائے گی چھلو 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 بھائیش بھائیش سبیتا سمیتا سمیتا ہماری مہر کو کچھ نہیں ہوگا اکھوات کرے ایسا ہی ہو بھائیش پتہ نہیں کس بات کی سزا مل رہی ہے میری بچی کو بھائیش کیسی ہوگی کہاں ہوگی مہر تو ہم سب کے دلوں میں ہے اور جلد ہمارے پاس بھی ہوگی تم دیکھنا ابھی مہر آئے گی اور کہے گی پاپا ممی دادا دادی مانا مہر مہر بھائیش 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 جان میرے جان Lab j اسے میرے میری فیبریٹ ہے ورلز بیسٹسٹر اور تیرے بھی نہ بھی میں کچھ نہیں کر سکتا چلو لوکا چھو بھی کہلتے ہیں میں ایسا چھپوں گی کہ کوئی مجھے ڈھونڈ بھی نہیں پائے گا اچھا چل ہاں مہر سچ میں تو ایسی جگہ چاکر چھپ گئی ہے جہاں تجھے ڈھونڈ دیں پا دے موسیقی 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 موسیقا 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 بالویر آپ ٹھیک تو ہے نا آپ اس ینتر کو کیوں بجا رہے تھے کیونکہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی یہ رانی بری اور اسی لیے میں آپ کے اور آپ سب بریوں کے سامنے اپنی گلتی قبول کرنے کی لیے آیا ہوں موسیقا 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 کو چھوٹ پہنچے ایسا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے یہاں تو مہر نہیں رانی پڑی یہ صرف ایک درگٹنا ہے اور کچھ نہیں اور بالوی مجھے پورا بشواس بالوی کبھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے بالوی نے جانبوچ کر نہیں کیا لیکن مجھ سے بھولتے ہو ہی ہے نٹھکٹ پڑی اور اسی کی سزا پانے کے لیے میں آپ سب کے سامنے آیا ہوں اور اسی لیے رانی پڑی آپ میرے ساتھ میائے کیجئے لیکن بالوی ویرام بالویر پری لوگ میں ہمیشہ نیاہ ہوا ہے اور آج بھی ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم سبھی باتوں کی ٹھیک طرح سے جانچ کر لینا چاہتے ہیں کیونکہ جلد بازی میں لیے گئے کسی بھی فیصلے کا پرینام غلط بھی ہو سکتا ہے بھٹکاتی پری بھٹکاتی پری پریتھوی لوگ پر ہی رہنا ہوگا ہاں نراست ان ساری پریوں نے ہم سے ہماری شکتیاں چھینی تھی اب دیکھنا پالوی ہم تم سے تمہارا استیتوی چھین لیں گے روٹھ کے ہم سے کہیں جب چلے جاؤ گے تُم روٹھ کے ہم سے کہیں جب چلے جاؤ گے تُم یہ نہ سوچا تھا کبھی اتنے یار آؤ گے تُم روٹھ کے ہم سے کہیں جب چلے جاؤ گے تُم روٹھ کے ہم سے کہیں موسیقی میں تو نہ چلا تھا دو قدم بھی تُم بھی اوہ پھر بھی میرا بچپن یہ ہی سمجھا ہر دن چھوڑ کے مجھے بھلا اب کہاں جاؤ گے تُم یہ نہ سوچا تھا کبھی اتنے یار آؤ گے تُم روٹھ کے ہم سے کہیں جب چلے جاؤ گے تُم روٹھ کے ہم سے کہیں موسیقی 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 لیکن ڈھونڈ نہیں پاؤ گی کیونکہ چھلپری کے تصور بھی سارے گامنے موگار ایسا ہوتے اور جو جتنا اسے ڈھونڈے گا ختنا ہی چھلپری کے سرو سے چھلا جائے گا چھلپری کے سرو چھلپری کے سhorse چھلپری کے سuming اور بھی دلچسٹ کہانی دیکھنے کی لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون دبانا نہ بھولیں موسیقی